گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لیں آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام عليکا یا رسول اللہ والصلاة والسلام عليکا یا حبیب اللہ والصلاة والسلام عليکا یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بے شک تمہارے نام معا شناخت مجھ پر پیش کیا جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درودِ پاک پڑھو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے والمحترم اسلام بھائیو دارالفتہ علی سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پر حاضر ہیں آج کا موضوع ہے حسد حسد سے متعلق سوالات شامل کے دیں گے حسد بہت ہی کبھی گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اس کا لفظ بھی سنتے رہتے ہیں حسد یہ الفاظ ہمارے عام طور پر استعمال بھی ہوتے ہیں لیکن اس کی تعریف ہے کیا حسد کہتے تو ہیں بھی حسد کر دیا بڑا حسد ہے معصود بن گیا وہ شخص لیکن شرعی طور پر اس کی تعریف کیا ہے کس کو حسد کہتے ہیں حسد کون ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسد کی تعریفیں تو مختلف کی گئی ہیں بعض نے اس کی تعریف یہ کی کہ سامنے والے کی کسی نعمت یعنی کسی بھی شخص کے پاس کوئی نعمت موجود ہے تو اس کے بارے میں یہ تمنہ کرنا کہ اس سے زائل ہو جائے یعنی اس سے دور ہو جائے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے یعنی بعض نے یہ قید لگائی ہے کہ حسد کی تعریف میں کہ اس سے زائل ہو اس سے دور ہو اور جو چاہ رہا ہے تمنہ کر رہا ہے اس تک یہ نعمت پہنچ جائے دل میں خواہش ہو دل میں یہ خواہش ہو یعنی اس کے اوپر وہ آرزو کرتا رہے تمنہ کرتا رہے ایک تو ہے کہ دل کے اندر آئی اور نکل گئی وہ ایک الگ چیز ہے تو بعض نے یہ کہا کہ اس میں یہ چیز ہونے چاہیے کہ اپنے لیے وہ چاہ رہا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ سامنے والے کے پاس کوئی بھی دنیا بھی یہ دینی نعمت دیکھی اور یہ تمنہ کی کہ اس سے یہ نعمت دور ہو جائے اب چاہے مجھے ملے یا نہ ملے بس اس سے نعمت دور ہونا چاہیے اس سے یہ جو بھی چیز اس کو ملی بھی ہے اس سے چھین لی جائے تو اس کو حسد کہا جاتا ہے اور الحدیقت الندیہ میں یہ ارشاد فرمایا ایک اور تعریف یہ ارشاد فرمائی کہ اصلاً اس بات کی تمنہ کرنا کہ اس کو یہ نعمت ملے ہی نہ یعنی کوئی شخص سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے یا اس کے بارے میں یہ امید کی جاتی ہے کہ انقریب یہ ترقی کرے گا آگے جائے گا تو اس کے بارے میں ابتدا سے ہی یہ تمنہ کرنا کہ اس کو یہ چیز ملے ہی نہ یہ اس مقام پر پہنچے ہی نہ اس منصب پر پہنچے ہی نہ تو اس کو بھی علماء نے حسد ہی بیان کیا ہے کہ یہ حسد ہے یہاں غیر سے نعمت کی تمنہ کرنا یا یہ تمنہ کرنا کہ اس کو سرے سے یہ نعمت ملے ہی نہ دونوں کو علماء نے تعریف میں شامل کیا ہے کہ اس کو حسد کہا جاتا ہے البتہ بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد کے چونکہ مراتب ہیں حسد بعض وقت کم درلی کا ہوتا ہے بعض وقت بہت زیادہ ہوتا ہے تو جو کبھی ترین چیز ہے حسد کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تمنہ کرنا ہوتا ہے کہ اس سے یہ زائل ہو کے مجھے مل جائے بندہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے آواز بڑی پیاری ہے اس کی یا اس کو جو ہے وہ فلان مقام ملاوا ہے مرتبہ ملاوا ہے فلان عہدہ اس کو ملاوا ہے یا فلان کی نظر کے اندر اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے یہ اس کو ملاوا ہے تو بندہ بعض وقت دل میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے تو وہی تمنہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے لیکن بعض وقت حسد اتنا بڑھتا ہے اتنا بڑھتا ہے کہ یہ چیز دل سے نکل جاتی ہے کہ مجھے ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں بس اس سے چھننی چاہیے اس کے بارے میں اس کا ذہن سا بن جاتا ہے اس کی دعوت اور بغض اس کے دل کے اندر ایسا پیدا ہوا ہوتا ہے کہ بس وہ یہ تمنہ کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بس اس سے یہ چیز چھننی چاہیے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے حسد کے اندر تو یہ علماء کی بیان کردہ تعریفیں ہیں کہ اپنے بھائی سے کسی بھی طرح کی نعمت کے زوال کی تمنہ کرنا اس کو حسد کہا جاتا ہے اچھا اگر ایسا ہو کہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو چیز سامنے والے کو ملے نا وہ اس سے چھنے نہ چھنے مجھے ضرور ملے جیسے بچوں کے اندر بھی ہم نے دیکھے اور بڑے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ بس مجھے بھی ملنی چاہیے اور پھر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کو ملے وہ تو مجھے بھی ملنا چاہیے کیا یہ بھی حسد کہلائے گا اور اردو میں اس کو ہم رشک بولتے ہیں رشک کرنا راشین کاف رشک کرنا کسی کے اوپر ہم کہتے ہیں تو اس میں یہ تمنا نہیں ہوتی کہ بندہ یہ تمنا کرے کہ سامنے والے سے زائل ہو جائے لیکن وہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے مال دیکھتا ہے کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی کسی کا اچھا منصب دیکھا عہدہ دیکھا تو اب وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے اور اس کے پاس بھی رہے تو اس کو حسد نہیں کہتے اس کو غبتہ کہا جاتا ہے لیکن یہ بھی ہر مقام پہ پسندیدہ نہیں ہے حدیث پاک کے اندر ہے لا حسد الا فی الثینہ تین دو چیزیں ہیں جس کے اندر حسد کیا جاتا ہے حسد سے مراد وہاں پہ غبتہ ہے علماء نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ جو غبتہ بھی مناسب ہے وہ ان دو کاموں کے اندر کیا جائے ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور اس مال کو وہ اللہ تعالیٰ کی رہا کے اندر خرچ کرتا ہے اب آدمی تمنہ کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی مال مل جائے تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی رہا کے اندر اس کو خرچ کروں گا واقعی سچی تمنہ کرتا ہے تو یہ غبتہ پسندیدہ ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا اب وہ اس علم کے ذریعے لوگوں کو سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رات دن عبادت کرتا ہے تو پھر بندہ تمنہ کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ علم ملتا تو میں لوگوں کے اندر اس علم کو عام کرتا تو یہ پسندیدہ ہے اب بندہ دیکھ رہے کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو یہ تمنہ کرتا ہے کہ یار مجھے بھی اسی گاڑی مل جائے تو اگرچہ کہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر خوش ہونا چاہیے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جو ہے وہ اچھا ہی فرماتا ہے تو اگر اس کو اچھی گاڑی مل جائے یا اس کو بہت زیادہ دولت مل جائے بڑا منصب مل جائے تو ابھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے لیکن ان چیزوں کے ملنے کے بعد منصب ملنے کے بعد دولت ملنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو کر اپنے لئے جہنم کا سامان کرنے لگے تو ہر مقام پہ رشک اور غبتہ یہ پسندیدہ نہیں ہے اگرچہ ناجائز نہیں ہوتا لیکن پسندیدہ نہیں ہے کہ بندہ اگر وہاں پہ رشک کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کے لئے آزمائش آ جائے اب آپ نے پسندیدہ دو مقام فرمائے ایک یہ ہے کہ مال ہو راہ خدا میں خرج کرنے کی نیت ہو دوسرا یہ کہ علم دین تو اس کے علاوہ کوئی بھی پسندیدہ صورت نہیں علم دین سے مراد عبادت پر بندہ تقویٰ اور پریزگاری حاصل کر رہا ہے لیکن اصل میں یہ دو چیزیں چونکہ بندے کو تگو دو کرنا پڑتی ہے کوشش کرنا پڑتی ہے تو اس لئے خاص طور پر دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے مثالیں بیان کر دیں کہ ایسے دو مقامات کے اس کے ذریعے سے بندہ مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاصل کر سکتا ہے تو ان دونوں کے اندر کوشش کرنی چاہیے تو ان سے متعلق جو ہوں گی جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کی جاری ہوگی وہ اسی کے اندر شامل ہو جائیں گی حضور رشک تو دیکھیں ہمارے اردو میں جب بولا جاتا ہے تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے پاس نعمت پر خوش ہیں اور ہم بھی خواہش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی مل جائے ہمارے ہاں یہ ہے کہ بڑا رشک ہے مجھے اس پر اور پھر مجھے بھی مل جائے لیکن بعض اوقات یہ نہیں ہوتا بلکہ کیفی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ملی کیوں ہے اس کو ملی ہے تو مجھے بھی ملنی چاہیے تو وہ اور تھوڑی سی نیت اس میں تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے تو کیا یہ مضموم کہلائے گا کیا کہلائے گا بھلے اچھی چیز ہو بودی ہو کچھ بھی ہو دیکھیں اس میں بھی بعض اوقات حسد ہی کار فرما ہوتا ہے خصوصاً بچوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ پائے جاتی ہے کہ اس کو ملی ہے تو پھر مجھے ملنی چاہیے تو بعض اوقات اس میں حسد کی صورتیں ہوتی ہیں کہ اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی اب اس کو دیئے تو مجھے بھی دیں آپ تو یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے البتہ اس کو سریح حسد نہیں کہا جائے گا ہاں اگر اس کے پوشیدگی کے اندر اس کے باطن کے اندر تمنا یہی ہے کہ اس سے زائل ہو جائے پھر بھلے مجھے بھی نہ ملے تو ممکن ہے کہ یہ حسد کی تعریف اس کے اوپر آ جائے گی ورنہ برہ حسد کہتے اسی صورت میں ہیں جبکہ سامنے والے سے نعمت کے زبال کی نیت کی جائے اس کو اصلاً نہ ملنے کی تمنا کی جائے تو اس کا حکم کیا ہے یعنی حسد کرنے والے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا وہ سارے احکام آئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر حسد حرام ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ جن کے پر قدرت نہیں رکھتا اب کوئی زید ہے وہ بکر کو دیکھتا ہے کہ بکر کو اتنی ساری نعمتیں ملی بندہ حسد کرتا ہے لیکن وہ اس میں تجاوز نہ کرے حد سے نہ بڑے یعنی اپنے جسم کے ذریعے اپنے زبان کے ذریعے اس کا اظہار نہ کرے بلکہ اس کو دفع کر دے دور کر دے اب شیطان نے دل کے اندر ڈال دی بات تو بندہ فوراً اس کو دور کر دے اب یہ دل کے اندر بات آئی اب اس کو دل کے اندر بٹھا لیا کہ یار اس کو چیز ملی ہے اس سے زائل ہو جائے اب تمنا دل کے اندر رکھے رکھے باقی رکھ رہا ہے تو پھر یہ کام کرنا اس کا حرام ہے پھر اگر وہ اس کے اوپر عمل جو ہے وہ اپنے آزہ کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے کرتا ہے تو پھر اس کے احکام جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے کیونکہ حسد جو ہے یہ بہت سارے گناہوں کو جنم دیتا ہے حسد کینہ پیدا کرتا ہے بغز پیدا کرتا ہے عداوت اس سے پیدا ہوتی ہے تکبر اس کے ذریعے سے آتا ہے کیونکہ حاسد جو ہے وہ محصود کو کم تر سمجھتا ہے جب ہی اس سے یہ نعمت زائر ہونے کی تمنہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر وہ ناخوش ہوتا ہے تو جیسے جیسے اس کے جسم اور زبان کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے حسد کا حکم یہ بڑھتا چلا جائے گا باقی قرآن و حدیث کے اندر کئی ایک مقامات پر حسد کی مضمت کو بیان کیا گیا ہے یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے اس کی بنیادی وجہ حسد تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیا کرتے تھے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورة البقرہ کے اندر اشارت بھی فرمایا ہے کہ یہ جو نعمت ہے اس پر یہ جلتے ہیں اسی لیے یہ اداوت و بوکس کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آتے حسد پائے جاتا تھا سورة النساء میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے حسد کے حوالے سے تو جیسے قرآن پاک کے اندر موجود ہے دو مقامات پر موجود ہے فرمایا کہ وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَا أَهُمْ کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی یہود و نصارہ یہ لوگ حضور علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو جانتے ہیں اپنی اولاد کو بندہ ہزاروں میں دیکھے گا لاکھوں میں دیکھے گا پہچان لے گا کہ میرا بیٹا میری بیٹی ہے تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ان کو ایسے ہیں جیسے اپنے بچوں کی پہچان ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پیرے یہودیوں کے بڑے آرین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے وجہ یہ بیان کی کہ ہماری جو کتابیں ہیں تورایت وغیرہ کے اندر تورایت وغیرہ کے اندر یہ بات صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی بھی ہیں آپ کی نشانیاں لکھی بھی ہیں کہ آپ کے اندر کیسی کسی باتیں پائے جائیں گی تو ان نشانیوں کی روشنی کے اندر چاہے کوئی مقام ہو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتے ہیں کوئی خفہ نہیں ہے ہمارے پر کچھ مخفی نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے بھی یا نہیں ہے خیانت ہو سکتی ہے اس کے اندر لیکن اپنی اولاد سے زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں اس کے باوجود جو یہود نے انکار کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ حسد کیونکہ یہودی جو ہیں یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ حضرت سیدنا یاقوب علیہ نبیینہ و علیہ السلام کے اولاد ہیں اور حضرت یاقوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ نبیینہ و علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اسحاق علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ نبیینہ و علیہ السلام کے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنایا حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد میں سے یاقوب علیہ السلام ہوئے اور پھر ان سے کثیر انبیاء کرام علیہ السلام پیدا ہوئے جو بنی اسرائیل کے اندر آتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے آقا علیہ السلام کو بھیجا گیا تو یہود اس بات کو جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی آپ کی تشریف آواری ہوگی اور وہ انتظار میں تھے لیکن وہ یہ گمان گمان کرتے تھے تمنا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ظہور ہو بنی اسرائیل کے اندر ہو بنی اسماعیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب وندی ناہو علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہونے چاہیے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں ہونے چاہیے لیکن جب ان کی خواہش کے برعکس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی بنی اسماعیل کے اندر سیدنا اسماعیل علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ السلام کے اولاد میں ہوئی تو وہ حسد کرنے لگتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورت تھیں اور یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں اور ان کے اندر یہی نشانیاں پائے جاتی ہیں اسی لئے جب انصار حج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت جب حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین دی اسلام کی دعوت دی تو وہ چوک گئے کہ یہ تو وہی لگتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہود نے بتایا ہے اہل کتاب نے بتایا ہے تو وہ ایمان لے کر آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن یہود جو لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے لوگوں کو بتا رہے تھے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے جو ہے وہ محروم رہے ایمان لے کر نہیں آئے اس کی بنیادی وجہ ہی حسد بنا ٹھیک اللہ تعالی ہم سب کو حسد کی مرس سے محفوظ فرمائیں کچھ کال ہمارے پاس موجود ہیں ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں یہ کال سنائیے سب فرماتے ہیں سب بازوکات اثر ہی ہوتا ہے کہ دوسرے کی نیمتیں چھنوانے کے لیے جادو کا سارا لیا جاتا ہے کال جادو فلا جادو فلا جادو اس حوالے سے کال جادو کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے کروانے والے کے لیے کیا حکم ہے اور اوورہال جادو کے مطلع کیا شریعت رہنمائی فرماتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایک اور کال سنائیے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو فیس بوک پہ پکچریں آتی ہیں تو وہ لائک کرنے کا اور ہاروٹ کرنے کا کہا جاتا ہے تو کیا وہ جائز ہے یا اس میں بھی انسان گناہ گار ہوتا ہے جی انشاءاللہ ارض کریں گے کالا جادو پیلا جادو بہت سارے جادو ہوتے ہوں گے ان جادووں کے ذریعے دوسروں کی نعمتیں شیرنے کے لیے کام کروایا جاتا ہے جو بھی اس کا طریقہ کرو کہ اس سے یہ چھن جائے ان میں یہ ہو جائے ان کے ماں بین جھگڑا ہو جائے تو کیا یہ کرنا اس طریقے سے کرنا بھی یہ حسد ہی کہہ جائے گا اور جادو کا حکم کیا ہے جادو کروانا کیا سا ہے جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں جادو کدھر یہ کروالیں اخباروں میں چھپتا ہے تو کیا کوئی جوادی صورت ہے کہ مسلمانوں میں اتنا زیادہ اس کا رواج ہوتا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ جو حسد ہے اس کے پھر مراتب ہوتے ہیں ایک تو حسد ہے کہ دل میں پیدا ہوا بندہ اس کو فوری نکال دیتا ہے تو اس کے اوپر تو کوئی حکم نہیں ہے لیکن اس کی تمنہ دل میں چھپائے رکھتا ہے یہ چیز بگزو اداوت اور کینہ پیدا کرتی ہے یہ حرام کام ہے اس طرح کا جو حسد ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے لیکن پھر بعض اوقات بندہ اس سے بڑھ جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی حسد کے ایسا مضموم کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حسد ہی کی وجہ سے یہود نے جادو کروایا تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری قرآن کی دو صورتیں نازل فرمائیں صورہ فلق اور صورہ ناس جن کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس کا اثر دور کیا وہ اثر ختم ہوا تو اس میں جو مختلف چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگی گئی ہے مختلف چیزوں سے ان میں سے آخر میں یہ ارشاد فرمایا ہے صورہ فلق میں اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے یعنی ایسی مضموم صفت ہے یہ ایسا مضموم کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم ارشاد فرمائے کہ قل آپ کہیے کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی کی اس شر سے جو حاسد کا ہے جب وہ حسد کرتا ہے تو حسد ایک ایسی برائی ہے کہ جو بندے کو ایسے کام پر اُبھارتی ہے دیگر گناہ اُن طرف لے یہ جادو کا معاملہ لیکن ایک حسد ہے کہ اس کو اتنی اچھے اچھی نعمتیں میری بھی ہیں ایسے منصب پر پہنچاوا ہے پہنچنے نہیں دوں گا کسی صورت بھی اس منصب پر تو اس کی راہ کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے لوگوں سے غیبتیں کرے گا افسر کو چگلی لگائے گا ترہ ترہ کی گناہ کرے گا اسی میں سے ایک صورت یہ جادو کیاتی ہے کہ وہ حسد کی بنیاد پر کینے کی بنیاد پر بعض اوقات جادو کرواتے ہیں جو جادو کا حکم ہے دیکھیں جادو مختلف اس کے احکام ہے ویسے تو جادو گناہ کبیرہ میں سے ہے انہوں نے جو یہ کہا کہ جادو کا حکم کیا ہے تو جادو گناہ کبیرہ میں سے ہے اور بعض اوقات اس کی صورتیں کفریہ بھی بنتی ہیں جبکہ اس میں کفریہ لفظ استعمال کی جاتے ہیں اور جادوگر کے اوپر اگر شریعت حکومت اسلامیہ ہو تو تو اس کے قتل تک کرنے کا حکم ہے اس کی وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں تو بہرحال یہ حسد کا بہت بترین مرتبہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ حسد کی وجہ سے کسی دوسرے کے اوپر جادو کروا ہے اور آج کر یہ دونوں طرح کی باتیں ہیں یعنی ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہوا بھی ہے اور ایسا بھی ہے کہ ہوتا بھی ہے تو برحال اس پر انشاءاللہ تبارک وطرح تفصیلی گفتگو یہ کر رہے ہیں حضور فیس بوک سوشل میڈیا وغیرہ پر تصاویر لوگ شیئر کرتے ہیں اور پھر لائک کرنے کا بھی کھا جاتا ہے تو کیا لائک کر لی جائے ان کو کیا کیا جائے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں سوشل میڈیا تو بہت عام ہو گیا خاص طور پر یہ جو ویب سیٹ فیس بوک کا آپ نے ذکر کیا یہ ایک دو چیزیں تو بہت زیادہ عام ہیں اولاں تو مسلمان کو چاہیے حدیث پاک میں ہے کہ من حسنی اسلام المرئی ترکو مالا یعنی یعنی مسلمان کے بہترین اسلام میں سے یہ ہے کہ جو لا یعنی ہے یعنی جس میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے نہ دنیاوی فائدہ نہ دینی فائدہ اس کو چھوڑ دیں یہ مسلمان کے اسلام کی بہترین باتوں میں سے ایک بات ہے ہماری جو آج کی نوجوان نسل بالخصوص اس مرز کے اندر مبتلا ہے کہ ہما وقت موبائل میں کمپیٹر میں لگے پڑے ہوتے ہیں مسلسل اس کے شوشل میڈیا کے پیچھے تو اولا تو اس کا جو استعمال ہے وہ ہر ایک کے لیے مفید ہو یہ ضروری ہے ہی نہیں بلکہ اس کا جو اکثر استعمال ہے وہ گناہ ہو برا ہے گناہ ہو برا نہ ہو تو پھر وقت کا زیادہ ہے بہت کم ایسے افراد ہوں گے یعنی ایک پرسن دو پرسن ہم بات کر سکیں گے مشکل سے کہ جو ان یہ جو ذرائع ہیں ان کا ایسا استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو دین یا دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے ورنہ عمومی طور پر اس سے وقت ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ ایسی لط بندوں کو لگی ہوتی ہے کہ کسی صورت ایسا ہوتا ہے جسے نشہ چڑھا ہوا ہے ہیروین اور شاید شراب میں بھی ایسا نشہ نہیں ہے جیسا اس کا نشہ ہوتا ہے جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں لگی رہتے ہیں لگے رہتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو ایسے جو ذرائع ہیں ایسے جو ہمارے شوشل میڈیا ہے اس کو استعمال کم سے کم کیا جائے بلکہ اولاں تو کرنا ہی نہیں چاہیے جس کو ضرورت ہے جنہی تھا تب ہی تو زندگی گزرتی تھی ورنہ ضرورت ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کیا جائے حد سے اس میں نہ بڑھا جائے دوسری بات یہ یہ جو کہا کہ یہ لائک کرنے کا بولتے ہیں لائک نہیں کرو وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اس کو لائک نہ کرے یا ویڈیو کو شیئر کی تو جو نہ دیکھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے یہ احکام بڑھ کر ہوتے ہیں پہلی بات یہ کہ یہ اس کو لائک کرنے کا حکم اور اس کو شیئر کرنے کا حکم یا اس کو دیکھنے کا حکم تو اب جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں جو استعمال ہے وہ بہت خطرناک ہے اب یہ جو شیئر کرنے کا اور لائک کرنے کا بولتے ہیں تو بعض وقت بلکہ اکثر ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ وہ گناہ و بری بات ہو یا وہ نعوذ باللہ کوئی گانہ ہو کہ اس کو شیئر کیا جارہا ہو یا کوئی اس طرح کی بات ہو جس کو شیئر کیا جارہا اور اس کو لائک کرنے کا حکم وہ بیان کرنے ہو تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اس چیز کو لائک کرنا یا اس کو آگے بڑھانا یہ ناجائز و حرام ہے اب رہ گئی اسلامی یا ایسی دنیاوی باتیں کہ جن میں گناہ کی چیز نہیں ہے تو اولاں تو دیکھیں اس کی پہچان بڑی مشکل ہے کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ شرعہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ بعض وقت پوسٹے آتی ہیں اس میں حدیث پاک لکھی ہوگی نیچے حوالہ تک دیا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وہ حدیث حدیث ہی نہیں ہوتی وہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہی نہیں نہ کسی صحابی کا کول نہ کسی تابعی کا کول بلکہ بعض وقت تو شریعت متحرہ کے بالکل خلاف ہوتا ہے ناجائز و حرام بات پر مبنی ہوتا ہے بعض وقت کفر کے پر مبنی ہوتا ہے لیکن وہ اس کو آگے سے آگے بڑھائے جا رہے ہوتے ہیں یعنی نشوں میں سے ایک نشہ یہ بھی ہے کہ میری اس تصویر کو اتنے بندوں نے لائک کیا میری یہ تصویر اتنے لوگوں نے شیئر کی ہے اتنی آگے بڑی ہے یہ بھی ایک ٹرینڈ بناوا ہے بالکل پہلے وہ پرچہ آتا تھا کہ دس کو دے دیں اب وہ پوسٹ آتی ہے دس کو فارورڈ نہیں کریں گے میسیج آتا ہے فارورڈ نہیں کریں گے تو اب یہ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو رہنمائی لینا پڑے گی کہ بھائی اسی چیزیں شیئر کرنا درست ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے بالکل درست ہو گئے مثال کے طور پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے دعوت اسلامی کے افیشل پیج ہے اس سے آپ نے کوئی پوسٹ اٹھائی اور وہ آگے بڑھائی کہ وہاں مستند باتیں ہی دی جاتی ہیں وہ آپ نے آگے بڑھا دی یہ اچھی بات ہے اب یہ جو آپ نے ایک اور بات بیان کی درمیان کے اندر کہ اس کو جو نہ دیکھے وہ گناہگار ہوگا کوئی کافری ہوگا کہ اس کو شیئر نہ کرے جو مسلمان ہیں وہ اس کو شیئر کرے جو عاشق رسول ہے اس کو شیئر کرے یہ بہت ہی غلط بات ہے یعنی ایک بندہ ہے اس کی طبیعت میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی پکچر کو یا کسی ویڈیو کو شیئر کرتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان ہو تو اس کو شیئر کرو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں یا اس نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا مطلب وہ کافر ہو گیا آپ نے بندوں کو دائر اسلام سے خارج کر دیا یہ آپ کونسی شریعت لے کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صحابہ کے طریقے میں تو کوئی نہیں ملتا جیسا کہ یہ کہ دس بندوں کو آگے بھیجیں یہ بھی چلتا ہے دس کو آگے بھیجی تو اس کو فائدہ ہوا اور اس نے نہیں بھیجی تو اس کو چودہ دن کے اندر ایسا نقصان ہو گیا دس دن کے اندر وہ تباہ و برباد ہو گیا تیرہ دن کے اندر اس کی نوکلی چھوڑ گئی یہ کونسی شریعت مطاہ رہا ہے کس نے اس طرح کے احکام بیان کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآمین ہے آپ وہ شریعت لے کر آئے کہ جو آسان ہے جس پر چلنا آسانی ہے جس کے اندر اکلوں کے مطابق ہے اور اس میں وہ باطل سے جدہ ہے اس میں آسانی لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے اب میں شیئر نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ میں گناہ گار ہو گیا بھئی مجھ پر کونسی شریعت مطاہ رہا نے اس بات کو لازم کیا ہے شریعت کے کس حکم نے مجھ پر لازم کیا ہے کہ میں اس کو شیئر کروں یا میں اس کو دس بندوں تک آگے پہنچاؤں میری گنجائش ہی نہیں ہے آپ نے مجھے اس ایم ایس کر دیا کہ اس کو آگے دس بندوں تک پہنچاؤں ورنہ تمہاری جو نوکری لگیوی ہے وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی بات ارشاد فرمائی نہ احادیث طیبہ میں اس کا حکم نہ صحبہ کرام نہ فقاہ کرام نے ایسی بات کو بیان فرمایا بلکہ ہمارے علماء اہل سنت نے عالی حضرت امام اہل سنت سے لے کر اگر آج تک علماء اہل سنت ایسی باتوں کا رد کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ایسی باتوں کو آگے بڑھانے کی شران اجازت ہی نہیں ہے ایسے میسیجز کو کہ جس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے دس تک نہیں پوچھایا تو آپ کو نقصان ہوگا اس کو آگے بڑھانا ہی جائز نہیں ہے جب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ درست بھی ہوتی ہیں عشق رسول سے متعلق ہیں اور وہ عشق رسول کا اظہار کیجئے اور اس کو آگے پہنچائیے وہ دل میں آتا ہے کہ یہ اگر نہیں کیا نا تو کیا یہ ایسا ہے بات بات الگ ہے یعنی بات جو بیان کی گئی ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا نماز پڑھنے کا بیان کیا روزہ رکھنے کا بیان فرمائے دیکھیں یہ بالکل درست ہے اگر مطلق اتنا ہوتا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق رسول کی بات ہو رہی ہوتی آپ آگے پہنچا دیں بہت اچھی بات ہے لیکن اس میں یہ کہہ دینا کہ اگر دس بندوں کو آگے نہیں پہنچایا تو آپ کو نقصان ہو جائے گا بارہ کو پہنچا دو کہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا یہ چیز اس کو غلط کر دیتی ہے کہ یہ اب آپ آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ آپ ایک کو بڑھائیں گے وہ دس کو آگے بڑھائیں گے پھر دس جو ہے وہ دس کو آگے بڑھائیں گے پھر وہ سو جو ہے غلط رسام یہ آپ نے ایک ٹینشن لوگوں کے دل کے اندر ڈال دی اب وہ ذہن میں ایک اکثریت ہوگی وہ اعتقاد رکھے گی کہ ہم نہیں رکھوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے نقصان ہو جائے گا اس لیے یہ میں کر دیتا ہوں اور یہ چیز آپ نے غلط عام کر دی اللہ تعالیٰ اس طرح کے کاموں سے محفوظ فرمائے جامعہ تل مدینہ کے طلبہ اکرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہم ان سے بھی سوالات لیتے ہیں جی سوال فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ افتی صاحب آپ کی بارگاہ میں جڑ دے کہ حسد سب سے پہلے کس شخص نے کیا یہ ارشاد فرمائے جی حسد سب سے پہلے کس نے کیا گناہ تو بہت سارے ان میں سے حسد بھی ہے سب سے پہلے حسد کون تھا اور محصود کون تھا دیکھیں ملاری قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے المبین المعین آپ کی کتاب ہے اس میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دو گناہ کے بارے میں علماء کے قول ہیں کہ یہ سب سے پہلے کائنات میں کیے گئے نمبر ایک تکبر اور نمبر دو حسد شیطان نے جو حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو علماء کی ایک تعداد کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ حسد ہوا حسد ہی تھا کہ جس نے شیطان کو اس مرض کے اندر مبتلا کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ نبینا وہ علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منکر ہوا وہ یہ تمنہ کرنے لگا کہ ان کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے مجھے یہ نعمت ملنی چاہیے ان سے یہ نعمت چھننی چاہیے تو علماء فرماتے ہیں کہ حسد کائنات میں سب سے پہلا گناہ ہے جو ہوا اور علماء کی ایک تعداد یہ کہتی ہے کہ تکبر وہ پہلا گناہ ہے جو سب سے پہلا ہوا ہے تو بہرحال حسد جو سب سے پہلے گناہ آسمان پر ہوا وہ شیطان نے کیا اور زمین پر جس نے سب سے پہلا حسد کیا وہ قابل ہے جس نے حضرت حابل سے حسد کیا ان کا واقعہ مشہور ہے کہ حابل کو جو ہے وہ قابل نے نکاح کی وجہ سے یعنی کہ ان کو یہ نعمت مل لئی تھی کہ وہ قابل کی بہن جو زیادہ خوبصورت تھی ان سے نکاح کر رہے تھے تو اس لیے حسد میں آ کر جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا شہید کر دیا اور پھر جتنے بھی اب قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ جو ہے وہ قابل کو بھی ملتا رہے گا تو زمین پر جو سب سے پہلا حسد کیا ہے وہ قابل نے کیا ہے اور یہی گناہ زمین پر سب سے پہلا جو ہوا ہے یعنی حسد جو ہے یہ پہلا گناہ ہے جو زمین کے لئے کیا گیا ہے مجھے مل جائے اور اس پر قتل کر دیا جی ایک اور سوال فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا بعض صورتیں ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ حسد کرنا جائز ہو انسان کے لئے جوادی صورت بھی ہے کہ جائز بھی ہو حسد کرنا دیکھیں حسد کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والے سے کوئی نعمت ملی ہوئی ہے اس کا چھین جانا ٹھیک ہے تو اب بعض وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ جو لغت کے اعتبار سے لغوی اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو اس کو حسد کہا جائے گا لیکن وہ مضموم نہیں بنے گا اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کو کوئی سرکاری اہدہ ملا ہوا ہے پولیس میں یا کسی بھی سرکاری محکمے کے اندر اس کو ایسا اہدہ ملا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو لوگوں کے اوپر تسلط اور غلبہ حاصل ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ اپنے دائرے کے اندر ریکے کر سکتا ہے ایک نقصان لوگوں کو پہنچا سکتا ہے اب اس کی طبیعت کے اندر بھی یہ بات ہے کہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کو وہ اہدہ ملا اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے رشوتیں لے رہا ہے یا لوگوں کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے یا کسی کو چھک تھا قسم کی جان ملی ہوئی ہے ڈیل ڈول ٹھک تھا قسم کا ملاوا وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے یا کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس دولت کی وجہ سے گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے اب اگر کوئی شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ چیزیں چھن جائیں اور چھننے میں اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اس سے یوں یہ حسد کر رہا ہے کہ اس کو یہ نعمتیں کیوں ملی ہیں بلکہ یہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس نے دیکھ لیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان نعمتوں کی وجہ سے جو بظاہر نعمتیں ہیں اس کی وجہ سے یہ گناہوں فسق کے اندر مبتلا ہے ظلم اس نے عام کیا ہوا ہے اس لیے تمنا کر رہا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے یوں یہ حسد کے جوازی صورت بن جاتی ہے کہ یہاں پر بظاہر ظاہری اعتبار سے یہ حسد ہی ہے لیکن حقیقتاً یہ کوئی مضموم کام نہیں ہے اس لیے کہ وہ اس سے نعمت چھننے کی تمنا یوں نہیں کر رہا کہ اس سے یہ نعمت اس لیے چھن جائے کہ اس کے ذریعے سے یہ اچھا کام کر رہا ہے یہ مباہ کام کر رہا ہے بلکہ یہ اس کے ذریعے اس کی خیر خواہی چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو خود یہ بھی بچا رہے گا اور دوسرے بھی اس کے شر سے محفوظ رہیں گے اس سے بہتر دعا یہ نہیں کہی جائے سکتی کہ منصب تو اس کا باقی رہے جو اس کا ضرر ہے نقصان ہے وہ اس سے اٹھ دے یہ اولا ہے یہ تمنا کرتا ہے لیکن اگر یوں تمنا کرے کہ یہ اگر اس منصب کی وجہ سے گناہوں کے اندر مبتلا رہے گا تو پھر یہ تمنا وہ کر سکتا ہے کہ اس سے یہ منصب چھن جائے یہ چیز سے چھن جائے تاکہ ہی رہ کی طرف آ جائے حضرت اللہ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی کالز سنائیے میرا نام راشد محمودہ لاور سے بات کر رہا ہوں انہیں پوچھنا یہ ہے کہ حسد دل میں آ جائے تو اس کو نکالا کس کیا عمل کیا جائے جہاں حسد دل میں نہ رہے ہیں ایک اور کالز سنائیے بزرگان دین کے ارش کے موقع پر مزار وغیرہ کو گسل کیا جاتا ہے پھر برکتا کہ پانی کو پیا جاتا ہے کیا اس کے پانی کو پینا شرن جائز ہے جواب نائے فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور راشد محمود بھائی نے بڑا پیارا سوال کیا کہ حسد اب اگر دل میں آ جائے اور پتہ ہے کہ یہ حسد ہی ہے تو اس کو نکالیں گے کیسے اور یہ بتائیے کہ معلوم ہو جاتا ہے انسان کو یا یہ انجان رہتا ہے اس معاملے میں انسان دیکھیں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ انجان رہے یعنی وہ سمجھ نہیں پا رہا ہو اور توجہ نہیں رکھ رہا ہو لیکن اب اگر وہ غور و فکر کرے گا تو پتہ چلے گا کہ ہر واقعی میں فولان سے جلتا ہوں فولان کو جو منصب ملڈا ہے اس پر میں بضائیت اس کے ساتھ صحیح رہتا ہوں لیکن دل میں جو ہے میرے کو یہ تمنا ہے کہ اس سے یہ اس کو چیز ملنی نہیں چاہیے یہ ترقی کرنا نہیں چاہیے یہ ہوتا ہے عام طور پر اب رہا اس کا جو علاج ہے تو بہت سارے علاج علماء نے لکھے ہیں دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مکتبت المدینہ نے کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات کے نام سے کتاب لکھی ہے تو اس میں حسد کے حوالے سے بھی تفصیل لکھی ہے اور کتاب علیدہ سے حسد کے نام کے موضوع پر لکھی ہوئی ہے تو اس میں اس کتاب کے اندر باطنی بیماریوں کی معلومات میں چودہ علاج انہوں نے نکل کی ہیں امام غزالی رحمت اللہ تلارے کے احیاء العلوم سے لے کر چودہ اس کے علاج ہیں تو تفصیل تو آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں مثلاً اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرنے چاہیے کہ دعا مومین کا ہتھیار ہے کہ میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں تو یہ مجھے اس بیماری سے نجات اتا فرما اور اگر نہیں پتا تب بھی فرضی کہ اگر مجھ میں یہ برائی ہے تو یہ اللہ تبارک وطالعہ دور فرما اسی طرح دیکھیں جب کسی چیز کی تباہ کاریوں پر ہم توجہ رکھیں گے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں کیا کیا اس کے عذابات ہیں تو یہ چیزیں بھی ہمیں گناہ سے بچائیں گی بعض وقت گناہ سے بچنے کی فضیلت ہوتی ہے اس جیسے غصہ ہے کہ غصہ بندہ نافذ کرنے پر قادر ہے لیکن نافذ نہیں کرتا تو اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلا کے اس سے فرمائے گا کہ جس خور کو لینا چاہے لے تو بعض وقت پی جانے والے پی جانے والے کے لیے نافذ نہیں کیا تو ان چیزوں پر غور و فکر کریں اب جیسے مثال کے طور پر ایک دو حدیثے میں ذکر کرتا ہوں ایک تو مشہور حدیث پاک ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ابن العرابی رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حاسد سے بڑا مظلوم کوئی نہیں دیکھا حاسد سے بڑھ کر مظلوم کوئی نہیں دیکھا کہ وہ سامنے والے کی نعمت کو دیکھتا ہے اس سے جلتا ہے اب یہ دل کے اندر جلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دنیا میں بھی پریشان لیتا ہے کیونکہ اس کے تمنا کرنے کی وجہ سے وہ نعمت اس سے چھنے گی نہیں کیونکہ اس کو نعمت دینے والا اللہ تبارک وطالہ ہے تو اب وہ اللہ تبارک وطالہ کی تقسیم پر بھی راضی نہیں ہوتا دنیاوی اعتبار سے بھی پریشان لیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی پریشان لے گا تو اس سے بڑھ کر مظلوم ہے مل بھی کچھ نہیں رہا اور خامہ خوا کے اندر دنیا میں بھی پریشان اور آخرت کی تو گناہ کے لیے آخرت کے جو عذاب ہے اس کے لیے اپنے لیے خیال طلب کرتا ہے یہ زیادہ بہتر تھا ایک تو یہ حدیث پاک ہے دوسری حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ جو حسد ہے وہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جسے الوہ یہ کڑوا درخت ہے یہ شہد کو خراب کر دیتا ہے یعنی اگر آپ شہد کے اندر الوے کو ڈال دیں تو وہ شہد کو خراب کر کے رکھ دے گا اتنا بدبودار اور اتنا کڑوا وہ ہوتا ہے تو شہد خراب ہو جائے گا تو اس طرح ایمان جو شہد کی طرح مٹھا ہوتا ہے اس میں حسد الوے کی طرح داخل ہو کے اس کو خراب کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر حسد کرنے سے ممنع فرمایا ہے قرآن پاک میں بھی ابھی ہم نے آیت سنی اور کئی مقامات پر موجود ہے تو اس لیے جو وعیدیں اس کے بیان ہوئی ہیں اس پر غور و فکر کرتا رہے پھر اس کے بعد جو اپنی خامیاں ہیں اس پر بندہ غور کرے کہ میں سامنے والے کی تمنہ کر رہا ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی خامیوں پر نظر کروں اور اپنی خامیوں کو میں دور کرنے کی کوشش کروں اور ایک بڑا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو کہ بھئی اس سے میں جل رہا ہوں تو بندہ اس کے لیے بھی دعا کرے اور اس کی ترقی کے لیے خود کوشش کرنا شروع کر دے یعنی اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے خود اس کی رکاوٹیں بنتی ہیں تو وہ دور کرنا شروع کر دے یہ چیز بھی اس کے لیے ممید و معاوین ہوگی کہ جس کے ذریعے سے اس کا حسد دور ہو جائے گا اچھا عرص پر مزار شریف دھوئے جاتے ہیں عام طور پر ایک آلم پوچھے گئی اور اس کا پھر پانی لے لیا جاتا ہے تبرک کے طور پر اس کو پیتے ہیں یا دیگر معاملات میں استعمال کرتے ہیں کیا جائد ہیں یہ دیکھیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تبرک کا ثبوت تو کئی کتابوں کے اندر حدیث طیبہ سے موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ طبرانی شریف کے اندر ہے اس کو صندح حسن کے ساتھ روایت کیا امام طبرانی نے کہ حضور علیہ السلام خود اس مقام کا پانی منگواتے تھے کہ جہاں سے مسلمان پانی پیتے تھے ان کے ہاتھ وہاں پر لگتے تھے اس کو پانی کو تناول فرماتے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس سے برکت حاصل کی جاتی ہے لیکن الفاظ یہ ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت لینے کے لیے تو وہ برکت لینا کیا برکت دینا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کا تبرک ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کا مظہر بنا ہوا ہے تو اس کا جو پانی ہے اگر اس میں کوئی ظاہری طور پر نجاست وغیرہ نہیں ہے ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پانی ناباک ہو جاتا ہے یا گدلہ ہو جاتا ہے جس کو استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے ساف سترہ پانی ہے جیسے گمبد خضرہ اس پر جب پانی پڑتا ہے پانی برکت حاصل کرتا ہے بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی آتا ہے تو اس کو حاصل کیا جاتا ہے اسی طرح کعبت اللہ المشرفہ اس کے پر نالے سے پانی آتا ہے تو اس کو بندے حاصل کرتے ہیں اس سے برکت حاصل کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے قرآن و حدیث میں بہت سارے اس کے دلائل موجود ہیں اور علماء نے مستقلاً کتابیں اس حوالے سے نقل کی ہیں حضور حسد کے حوالے سے یہ بھی بتائیے غیبت میں جیسے ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والے اس کی نیکیاں سامنے والے کے پاس چلی جاتی ہیں حسد میں یہ چیز تو نہیں ہے لیکن دیکھیں حسد جو ہے وہ کئی برائیوں کا مجموعہ ہے پیدا کرتا ہے آپ جس سے حسد دینا تو بندہ اس کی غیبت کرے گا ایک صورت یہ بنتی ہے کہ اگر اس کو قدرت ملتی ہے تو اس کی خرابی لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو یہ چیز جو ہے وہ اس کی نیکیوں کی منتقلی کا سبب بنے گی لیکن دل کے اندر موجود ہے تمنہ تو موجود ہے لیکن غیبت نہیں کرتا تو یہ نیکیوں منتقل نہیں کرے گا اس کی اپنی نیکیوں یہ برباد کرے گا ٹھیک ہے جزاک اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے آج ہم نے الحمدللہ حسد جو کہ گناہ کبیرہ ہے بڑا گناہ ہے اس سے متعلق احکام سنیں اس کے حوالے سے جو وعیدات تھیں یہ کیسے دل میں پیدا ہوتا ہے کیا کیا کرتا ہے کن گناہوں کی طرف لے جاتا ہے الحمدللہ ہم نے سنا مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل اس طرح کے جو گناہ ہیں باطنی امراض ہیں ان کی معرفت حاصل ہوگی ان سے بچنے کے طریقوں کی معلومات انشاءاللہ حاصل ہوگی اور بچنے کے لیے جو جذبہ چاہیے ہوتا ہے درکار ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ جذبہ بھی ہمیں حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رہنے ان کی معرفت حاصل کرنے دوسروں کو علم دین سکھانے خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی جیل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے